ہلو جیس دنیا ملک کے چھوٹے سے شہر میں رہنے والے اس چھوٹے سے سار کی طرف سے ہلو ہائی نمستے السلام علیکم میرا نام سامساری اور جیسے کے آپ جاندے کے میں کرتا تھا بلوگگنگ کرتا تھا بلوگگنگ کا رکھنے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے آج کی آج کی آج کی ویڈیو بلوگنگ نہیں ہے It's not a vlog ویڈیو کا ڈائیل پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ آج میں بات کنے والا موبائلز کے بارے میں تو بھئیہ میں آج آپ کی مدد کروں گا کہ آپ کس طرح اچھوز کر سکتے ہیں ایک اچھا موبائل جو آپ کو سوٹ سوٹ ہے جو بھی بات کرنے لگوں میں وہ میرا اپنا پرسنل اپنی ہے اپنے بارے میں کہ میرا جو ایکسپینیس رہا ہے میں صرف وہی شیئر کرنے لگوں آپ سے نہ کہ کوئی ایکسپرٹ ریویو دے رہا ہوں کہ بالکل جو میں بات کروں گا وہ ہمیشہ صحیح ہوگی مطلب جو بھی بات کروں گا وہ میں صحیح ہوگی اس بات کی گارنٹی میں نہیں دے رہا تو if you are interested so we can continue تو بھئی اب پہلے بات کرتے ہیں ہم بیٹری گی تو سب سے زیادہ پروبلم آتی ہے لوگوں کو بیٹری بہت اچھی ہونے چیئے یعنی تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہیں انڈروائیڈ آئیپل آئیکون ایکس بھی ملے اور اس کی بیٹری میں ملے تمہیں تیتیس دس والی جو چار دن جلے تو کیا بات ہے تمہاری I love you آپ کی سوچ کو سلام ہو لیکن آئے گا آئے گا ایسا وقت بھی آئے گا آئے گا تو تینجن نہیں لینا یہاں پہ ہم کھڑے ہی اس لیے کہ بھئی یار تیکنولیج بنانے کے لیے دنیا میں کام ہی اس لیے ہو رہے ہیں نہیں نہیں موبائلز ہی اس لیے نہیں کر رہے ہیں تاکہ ہم نئی نئی تیکنولیجی بنانے کے لیے اگر آپ آئیپون میں جا رہے ہو تو آئیپون میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لینا کہ آئیپون میں آپ کی بیٹری ہیلتھ کتنی مل رہی ہے اگر آپ کو 85% بیٹری ہیلتھ اب بیٹری ہیلتھ کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ کو سمجھا جاتا ہوں سیٹنگ میں جاؤ گے انفو کھولو کے بیٹری ہیلتھ دیکھ لو کے وہاں پہ آپ کو بڑے آسانی سے مل جائے گا گوگل کر لو وٹیس دا بیٹری ہیلتھ وہ آپ کو پوری بتا دے گا کہ یہ آکشن کھولو یہ آکشن کھولو تو آپ کو بیٹری ہیلتھ مل جائے گی بیٹری ہیلتھ is not the percentage of charging of your battery مطلب کہ جو آپ charge کیے بیٹری ہوتے ہو جیسے 100% ہو گیا آپ کی charging تو بیٹری ہیلتھ وہ نہیں ہوتی بیٹری ہیلتھ وہ ہوتی ہے جو آپ کی بیٹری کی condition ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے وہ سب کوئی تو اب یہ 85% اگر آپ کو بیٹری ہیلتھ ملے آئیپون میں تو تب ہی لینا اس سے نیچے وارا معاملہ سوڑا سا گڑ بڑ اور اس سے نیچے معاملہ اس لئے گڑ بڑ ہے کیونکہ بیٹری بہت زیادہ جلدی گر رہی ہوتی ہے اور پھر آئیپون شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا آئیپون لے کے عذاب میں آگیا ہوں بیٹری 70 سے سیدھا 60 پہ جاتی ہے ہر 5 نیٹ ہر 5 نیٹ میں 10% گر رہی ہے کیوں وہ اسی لئے کیونکہ آپ کی بیٹری آپ کی بیٹری بلکھ خراب ہو چکی ہے آپ کی بیٹری بچی ہے آپ کی بیٹری بچی ہے اور اگر مبائل ایک تفاک کھل گیا تو اس کی ویلیو گر جاتی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے پروگنہ ہودا ہے سب کا تو بھئے جب بھی آئیپون لینے جانا ہے تو اپنی بیٹری کو دیکھ لینا پرک لینا اور سمجھ لینا is it is very important for you اور ایک اور طریقہ ہے موائل کی بیٹریز کو چیک کرنے کا اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کیمرہ ایپ اوپن کرتے ہو تو کیمرہ ایپ میں جب تصویر کھانچتے ہو آپ کلک کرتے ہو تو ایک کچک کی آواز آتی ہے یعنی کچک یعنی ایک ہی شٹر کی آواز آتی ہے چک اگر آپ اس کو دبا کے رکھو پریس اینڈ ہولڈ دا مین بٹن جس سے مدرک تصویر کھانچتے ہو گے اگر آپ اس کو پریس اینڈ ہولڈ کرو گے تو آپ کی تصویریں خیجن لگیں گی تو وہ بسٹ موڈ ہوتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی بیٹری کا پتہ چل جاتا ہے اور آج کل ہر مارکٹ میں ہر بندہ یہی کام کرتا ہے کہ آپ موبائل چیک کرنے کے لیے جاتا ہے اور بیٹری چیک کرنے کے لیے وہ یہی کام کرتا ہے بسٹ موڈ ہوتا ہے تو تک 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 کر کے آپ چار سو پانسو بکٹرز بناؤ اگر تو آپ کی بیٹری کی پرسنٹیج گرتی ہے 2 سے 3 پرسنٹ یا 3 پرسنٹ زیادہ ہو گیا 2 پرسنٹ اگر گرتی ہے تو بہترین ہے بیٹری لائف is best مطلب آپ کی بیٹری پرفیکٹ ہے لیکن اگر وہ گر جاتی ہے 5 سے 6 پرسنٹ تو بھئیہ آپ کو وہ موبائل نہیں خریدنا چاہیے آپ کو آگے جانا چاہیے کوئی اور موبائل دیکھنا چاہیے کیونکہ اس موبائل کی بیٹری خراب ہو چکی ہے اب یہاں پہ بیٹری کے حوالے سے میں سجیست کرتا چلوں کہ موبائلز بیٹری کے حوالے سے بہت اچھے آرہے ہیں شاومی کی طرف سے شاومی کے موبائلز بیسٹ موبائلز ہیں بیٹری کے حوالے سے in my opinion not in expert opinion کسی کے opinion میں نے لیکن میں نے جو use کیا ہے میں نے جو دیکھا ہے میں نے جو جانا ہے تو سب سے اچھی بیٹری لائف شاومی کی رہی ہے now let's come to the display اب آپ لوگو اگر چاہیے display بہت اچھا تو samsung is the best option اور ہاں کوشش کرنا کہ full hd plus نہ لینا اور hd plus نہ لینا کیونکہ hd plus is 720 pixels dimensions دیتا ہوتا ہے اور full hd جو ہے وہ 1080 pixels پہ دے رہا ہے dimensions لیکن جو quad hd ہے تھے نا جو qhd plus لکھا ہوتا ہے وہ 4k supported ہوتا ہے اور وہ پوری 4k آج کل جو ویڈیوز آ رہی ہیں youtube پہ میں خود 4k پہ upload کرتا ہوں یہ 4k پہ آپ کو مدد دے گا اور dimensions لادہ ہو جائیں گے تو colors بھی پیارے ہو جائیں گے اور موبائل مزہ دے گا آپ کو اوکے تو آپ کیسے پتہ لگا سکتے ہو کہ موبائل یہ کھلا ہوا ہے یا نہیں ہے یعنی کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ موبائل خرید گیا تو لیکن وہ موبائل کھلا ہوا ہوتا ہے یعنی اس کو repair کیا گیا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں جلتا وہ کہتے ہیں یہ brand new ہے یہ open نہیں ہے تو اس میں کوئی problem نہیں ہوگا اکثر وہ کیا کرتے ہیں کہ open کرتے ہیں موبائل اور اندر چائنا کی چیزیں پیٹ کر دیتے ہیں اور original چیزیں نکال کے کہیں اور پیج دیتے ہیں زیادہ داموں میں تو اس طرح سے آج کل کافی زیادہ بزنس ہو رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے آج کل نہیں ہو رہا یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو اس کو check کرنے کے لیے اس سے بچا کیسے جائے تو اسے بچنے کے لیے طریقہ ہی ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں نٹ 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 یعنی جو سکریوز ہوتے ہیں اکثر آپ دیکھیں گے جو آپ کے چارجنگ جیک کے ساتھ دو نٹ بنے ہوتے ہیں اکثر موبائلز کے جان کی آئی فونز کے تو ہی ہیں کچھ ایک موبائلز کے نئی بھی ہیں لیکن جن موبائلز کے ہیں آپ ان کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نٹ ہے اور اس نٹ کے مطلب پوزیشن دیکھیں آپ ایک سٹار سا بنا ہوا ہے اس پہ ایک سٹار سا بنا ہوا ہے اور دوسری سائیڈ پہ بھی دوسر سٹار ہی بنا ہوا ہے لیکن کبھی کب ہار کیسے ہوتا ہے جب وہ ریپیر ہونے لگتا ہے تو اس کے نٹ جو ہوتے ہیں وہ گھس جاتے ہیں یعنی اس کے اوپر سکریو ڈیور مارا گیا ہے سکریو ڈیور چلائے گیا اس کی ڈیریکشن ابھی یوں ہے بلکل ایک ہی پوزیشن میں اس کے اس کی نوک اس کی نوک اس سے رائٹ تو اب میں آگا دکھاتا ہوں ایک اور تصویر اسی ہی تصویر اور یہ کھل چکا ہے اور اس کی ڈیریکشن دیکھو اس نٹ کی پوزیشن دیکھو اور اس نٹ کی پوزیشن دونوں ڈیریکشن الگ الگ ہیں ڈیریکشن آر اوپوزیت تو بھئیہ یہ سین ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ موبائل کھلا گا تو یہ آپ کو ایک ٹپ دی ہے میں نے بھائی لوگ یہی تھی ویڈیو آج کی آپ لوگوں کو پتا چل گیا کہ موبائلز کے بارے میں کہ میں کتنا جانتا ہوں میں جتنا جانتا تھا میں نے تقریبا بتائی دیا ویسے تو اور بہت کچھ جانتا ہوں لیکن جو چیز بتانے والی تھی میں نے بتا دیا آپ کو آئندہ کے بعد اگر آپ کبھی بھی مارکٹ کھے رہی دینے جاؤ گے تو سامنساری کے باتیں ضرور رائیں گے آپ کے دماغ میں انشاءاللہ آئے ہو تو بھائیہ یہی ویڈیو تھی آج کی انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ویڈ ایک کو پکڑ دوں ہاں آپ اجانا دیکھ لیا میں آپ کام کسی سامنساری چینل پہ اور اگر نئے ہو تو سامنساری چینل ہے میرا آگے آپ جانتے ہو کہ بکھی کیا کرنا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ دن کا حصہ بنے کے لئے اور اپنی زندگی جیئے خواب جیئے ساہ رو کوئیک آج بکھرہ سٹائلہ cluster بند کرنے کا آج بکھرہ سٹائلہ بند کرنے کا آج بکھرہ سٹائلہ آگین کرتے ہیں ایک بندہ موسیقی